السلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو ما چینل آب دینگو البہار ویلوگ آج ہم جا رہے ہیں جی دریج جلم کی کنارے دکھانے کے لیے آپ کو راستے بڑا خوبصورت ہے آپ کو بھی دکھائیں کے ساتھ آئیں چلتے ہیں جس جگہ سے جا رہے ہیں اس کا نام ہے وادیہ سیر کہتے ہیں بڑی خوبصورت وادی ہے بہت پیارا ویو ہے اور خوبصورت ماشاءاللہ دیکھنے کے لائے گئے شکریہ یہ سامنے سکول ہے یہاں کا سیر کا ہائی سکول اور یہ جو نام ہے پسیدی جاتی ہے دریج جلم ہے جاکہ آپ یہاں سے بھی دریج جلم جا سکتے ہیں پر ہم جس جگہ پہ جا رہے ہیں وہاں پہ نیا پول بنا ہے جناب وہ ہم نے دیکھنا ہے وہاں پہ جا گے کہ بھائی کیسا بنایا ہے انہوں نے کیا نظاریں وہاں پہ اس طرح ہم آپ کو لے گے جا رہے ہیں دیکھیں ہم دیکھیں موسیقی 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 آپ کو دکھاتے ہیں کہ پل کا افتتاہ کب ہوا ہے کیسے ہوا ہے یہ بھی تفصیلات کو اس کی تفصیلات بھی آپ کو دیتے ہیں یہ جناب دوزار انیس و دوزار بیس میں یہ بنا ہے افتتاہ نصیر احمد خان صاحب نے کیا ہے جی ریاست جمعہ کشمیر یہ ان کی پیڑ لگی ہویا یہ دیکھیں اور یہ سلگرہ پتہ نہ جرائے اچھا انیشیٹیو لیا گیا یہ بڑا خوبصورت عوام کی سہولت کے لئے بن گیا یہ کتنی خوبصورت وادیاں ہیں درہ جیلم کے کنارے عوام پکنک کے لئے آئے ہوئے اس جگہ پہ اس سائیڈ پہ تو کم ہے اس سائیڈ پہ دیکھیں ماشاءاللہ کس طرح عوام آئیو ہے کشتی رہنے کے لئے جگہ ہے بہت اچھی چیز بن گی ہے اور اوپر سے موسم بھی بہت عالی ہو گیا ہے کمال ہو گیا موسم جو لوگ پنڈی اسلامباد کلل سائدہ کے نزدیک تین ہیں اگر وہ انجوائے کرنا چاہ رہے ہیں خوبصورت پائنٹ گرمیوں میں تو یہاں پہ لازمی وزرڈ کریں پکنک کا محول بھی ہے فشنگ بھی کر سکتے ہیں کشتی رہنے بھی کر سکتے ہیں گھوم سکتے ہیں فیملی کے ساتھ بہت اچھا پائنٹ بن گیا جی کمال ہے انجوائے کریں اس پل کو ابھی تک تو ماشاءاللہ ساف ستھ رہا ہے یہاں پہ کسی قسم کی گندگی نہیں پھلائے گی یعنی کہ شاکس گرہ نہیں آئی ہیں کچھ عرصے کے بعد یہاں پہ لوگ گن ڈالنا شروع ہو جائیں گے تو ابھی تک یہ بہت خوبصورت ہے جتن تعریف کیجئے وہ کم ہے یہ دیکھیں نا کیا کہنے جناب یہ دیکھیں یہاں سے کیسا ویو ہے یہ دیکھیں نیچے کشتی پانے کی بہت زیادہ سپیر ہے یہاں پہ پانے کی بہت زیادہ سپیر ہے یہاں پہ یہ دیکھیں نا سکون گاڑیوں کا شور نہیں خوبصورتی ماشاءاللہ 4x4 وہ وہاں تک لے کے گئے ہیں انجوائے کر رہے ہیں اسی جگہ کو ملے تو اس کو انجوائے کرنا چاہیے یہاں سے پلکی خوبصورتی دیکھیں یہاں سے پلکی خوبصورتی دیکھیں کیا بات ہے یہ جوان بیوکوفی کر رہا ہے خوبصورتی کو خوبصورتی تک ہی رکھیں واہ کیا کہنا ہے شاکر شاکر اب ہم یہاں پہ انجوائے کر رہی ہیں مزا آرہا ہے چیز کو ابھی تھوڑا سا نیچھے جاتے ہیں دریاء کے پاس وہاں پہ پانی چیک کرتے ہیں کہ کیسا پانی ہے تھنڈا ہے کہ نہیں یہاں پہ گھوم رہے تھے تو ماشاءاللہ یہاں کی صحافی برادری بھی آ گیا ان سے بھی تھوڑا سا ویو لیتے ہیں اس جگہ کا کہ بھائی کیسا ہے کیا ہے کیا نہیں کیا دیکھ کیا ہے تو انہیں سے پوچھتے ہیں آئیں ملواتے ہیں آپ کو جناب اسلام علیکم بھائی کیسا ہوں سا جے صاحب اپنے ویو پوائنٹ آ دیں کہ یہ بننے سے اس کا کیا فائدہ ہوگا ہمارے علاقے کو یہ بہت خوبصورت جگہ ہے ایک بہت اچھا ہمارے علاقے کا پھٹنک پوائنٹ بن گیا ہے ٹھیک ہے اور لوگوں کو یہاں میں جو آس پاس کے لوگ ہمارے تصویر تغرسیدوں کے خصوصاں جو بجائے بندی اس طرح کی دور جگہوں پہ جانے وہ اس علاقے میں آئے ہیں ٹھیک ہے یہ بہت خوبصورت جگہ ہے کشبیر اور پاکستان کو ملانے کے لئے یہ چھوٹا سا بھائی آگیا ہے ٹھیک ہے یہ بہت خوبصورت جگہ ہے پیکنک پوائنٹ ہے آپ یہاں پہ آئیں اور انجائے کریں اور یہ اچھا انشیٹوی لیا ہے بہت اچھی چیز ہے بہترین شکریہ صاحب شکریہ صاحب شکریہ صاحب شکریہ صاحب شکریہ صاحب میں نے کہا چلیں ان کا بھی ازارہ حیال لیتے ہیں اور میں اپنے علاقے کو پرموٹ کرنا چاہ رہا ہوں بس کہ یہاں پہ آئیں بجائے جانے کے لئے آپ اس جگہ کو پرموٹ کریں یہاں پہ آئیں خوبصورتی بہت ہے ابھی ہم پول سے اتر کے نیچے دریاء کی طرف جا رہے ہیں کافی بام گئی ہے دیکھتے ہیں اگر ٹائم ملا تو کشتی میں ہمیں بیٹھیں گے پہلے جیزہ لیتے ہیں نا بھائی اس موسم میں دریائے جیلم کا پانی کتنا ٹھنڈا ہے کیونکہ راستہ کچھا ہے مٹی بہت ہے میں اس لئے بائک نیچے ہی لے کے آ رہا ہوں ایسے ہی نا یہ دیکھ رہا ہوں سامنے سارا روڈ پکا ہوا ہے یہاں سے یہ پول کا ویو دیکھیں موسم دو بہلے بارش والا بنا ہوا ہے اور بارش کی بھی پیشن گئی ہوئی ہے اب پتہ نہیں ہے بارش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی پانی کی شور کتنا زیادہ ہے کتنی سپیڈ سے جا رہا ہے جناب پانی کی آواز یہاں تک آ رہی ہے اتنا سپیڈ سے جا رہا ہے عوام کشتیوں کے انجوائے کر رہی ہے جناب دریائے جیلہ میں اگر دریائے تک آنا ہے نیچے یہاں پہ فور بے فور آتی ہے بائی کو گھرہ پہ زیادتی ہے آنا نیچے تک یہ دیکھیں اسنین جا رہا ہے آگے 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 لیڈ کرتا ہوا ہمیں اور ہمیں راستہ دکھا رہا ہے کہ کیسے کہاں سے گزرنا ہے یہ دیکھیں واہ کسی نے سوچا ہی نہیں ہونا کہ یہاں پہ بھی جنگل میں منگل بن جانا ہے توٹر جنگل بھی اب ہاں نہیں ہے کوئی اور چیز نہیں ہے یہاں پہ یہ دیکھیں آہ واہ تھنڈی ہوا ہے دریائے جیلہ ہم کی اور بلکل ہم پانی کے پاس آگے ہیں جھوٹے اتار کے ہم پانی میں جاتے ہیں جناب پانی چیک کرتے ہیں پانی کس طرح کا ہے کتنا ایک تھنڈا ہے دیوٹی بیچھے چالے واہ واہ پانی بہت تھنڈا ہے بلکل بھر ہوا کیسے بہت تھنڈا ہے ریاکشن بہت تھنڈا ہے واہ ہماری سو سے زیادہ پانی تھنڈا ہے میرا بہت تھنڈا ہے بہت تھنڈا ہے تھنڈا ہے کہ وہ ٹھنڈا ہے منا چہار ہے ہاہ یہ ہے یہ ہماری پکنے کی پکنی ہوں یہ دیکھیں کشتی آ رہی ہے بچے خوب انجوائے کر رہے ہیں کشتی کا جو زیبا زیبا پیکس تین پکنی پوائنٹ ہے یہ تھا ماشاءاللہ سلگرا پتن درہ جیلم کی سہر بہت مجھے اندار بہت انجوائے کیا دوست احباب مل گئے یہاں پہ اور یہاں پہ ایکلا کی دنیا سکرون کی دنیا شورا گل سے پاک ساف ستری آبو ہوا تھاٹھیں مارتا ہوا دریائے چھیلہ پاکستان اے جے کے بہت ہی خوبصورت دن راجلیا بہت خوبصورت پیکنک پوائنٹ ہے راول پنڈی کلر سیدہ گجر خان کے لوگوں میں کہوں گا بھائیان اس جگہ کو وزٹ کریں انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا باقی بندوں کو میں کہتا ہوں بھائی بیکر درات ایک دوار اس چیز کو وزٹ کریں یہ کیا حسین نظارہ ہو رات کے ٹائم جناب اس جگہ پہ رات کو کیمپنگ کی جائے تو کیا خوبصورت نظارہ ہو میں کہا تم مزہ آ جائے کمال ویڈیو کا یہاں پہ انڈ کرتے ہیں جناب اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا نئے آنے والے بندوں کے دین جائے سارے چینل سبسائب کیجئے گا کہ آنے والی ہے ہر ویڈیو کا نوٹرکیشن آپ کو ملے اور آپ کا بہت شکریہ ایسی سپورٹ کرتے رہے تاکہ ہمارا حوصلہ بھی بلتا رہے لائک کیا کریں ہمارا حوصلہ اور بڑتا ہے ویڈیو ایسی نہیں بنتی بڑی میلت کرنی بڑتی ہے بہت شکریہ تھانکیو سو مچ اپنا خیار رکھے گا دومی جاتا رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخر کی دونوں جہاں کی ساری نمتیں عطا فرمائے اللہ حافظ